دلی والوں کی مصیبت ابھی ختمتی دکھائی نہیں دے رہی ہے پچھلے 48 گھنٹے میں دلی کی کچھ علاقوں میں یمنا کا پانی کم ہونا شروع ہوا تھا کہ آج یمنا کا وارٹر لیول ایک بار پھر پڑ گیا آسوہ 6 بجے تک یمنا کا وارٹر لیول 205.45 میٹر تھا لیکن اس کے بعد اچانک یہ بڑھنے رگا اس وقت یمنا کا وارٹر لیول 205.94 میٹر ہے یعنی اس وقت بھی دلی میں یمنا خطرے کے نشان سے قریب ایک دو فیٹ اوپر بہ رہی ہے اور اس کے قارن ایک بار پھر دلی کے کئی علاقوں میں پانی کا خطرہ پڑ گیا ہے حالانکہ شانتی بن سے لے کر راجہار تک اور آئی ٹو کے آس پاس بالے پورے علاقے میں پانی ابھی بھی بھرا ہوا ہے سرڑکیں ڈوبی ہوئی ہیں کئی دفتروں کے کیمپس میں پانی بھرا ہوا ہے اس کے علاوہ سنیا ویہار، اسمانپور، گاندھی دگر اور گیتہ کالنز سے لے کر مہیور ویہار تک خادر والے علاقے میں یمنا کا پانی ہے آئی ٹو میں تو سب سے دادہ پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ یہاں سے ہر روز ہزاروں گاڑیاں گزرتی ہیں لیکن سیچویشن یہ ہے کہ آئی ٹو پر ایک طرف کی روڈ پوری طرح ڈوبی ہے لیکن دوسری طرف بھی آدھی سڑک پر پانی بھرا ہوا ہے جس کی وجہ سے ٹرافیک جام ہو رہا ہے لوگ کئی کئی گھنٹوں تک ٹرافیک میں فسے رہے ہیں کیونکہ یمنا خطرے کے نشان سے اوپر بہر ہی ہے اس لیے ندی کا پانی نالوں کے ذریعے دلی کے کئی علاقوں میں پہنچ گیا ہے دلی سرکار کے طرف سے لگائے گئے رات شیوروں میں تئیس ہزار سے زیادہ لوگوں نے شرن لی ہوئی ہے لیکن آس پاس پانی بھرا ہونے کے قرد اب بیماریاں پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے دلی کے بعد اب یمنا مطرور آگرہ میں بھی رود روب دکھا رہی ہے پیتالیس سال کے بعد یمنا تاج محل تک پہنچ گئی یمنا کا پانی تاج محل کی دیوار سے ٹکرا رہا ہے تاج محل کے گارڈن میں ندی کا پانی بھر گیا ہے آگرہ کے نچلے علاقوں کے لوگ بوٹ کے ذریعے سرکش جگہوں پر بھیجے گئے ہیں یمنا میں جو باڑ آئی ہے اس کی وجہ سے مطرورہ میں حالات اور زیادہ خراب ہو گئے ورندہ بند میں یمنا کے آس پاس کے علاقے میں بنے زیادہ تر آشرم اور مندر ڈوب چکے ہیں باہ کی بیاری مندر کے پاس پانی پہنچ گیا ہے کئی علاقوں میں تین دن سے پاور سپلائی بند ہے کیونکہ کرنٹ کا خطرہ ہے بہت سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کی دوسری منزلوں پر فسے ہوئے ہیں بوٹ کے ذریعے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے لیکن کئی لوگ گھر چھوڑنے کو تیان نہیں ہیں اس لیے پرشاسند کو پرابلم تو ہو رہی ہے ہمارے سمواداتا عطول بھاٹیا نے بتایا کہ اس وقت مطورہ کی جیسنگ پورا خادر کالونی میں آٹھ فیٹ تک پانی بھرا ہے کالونی کے اندر پرشاسند اور انڈی آر اف کی بوٹس ریسکیو آپریشن چلا رہی ہیں